بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سی ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپورتری کسی انجائے کر رہی ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لیا ہوں وہ ہے ٹرانس پر اپرٹی ایک اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج جو ہم سیکشن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیکشن ون ون زیرو ایک سو دس اور ہے ایک سو کیارہ اور ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل اپیٹ فا جیسٹس کانلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرے انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر میں آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں آپ ٹاپک کے اوپر اب یہ جو لیز ایگریمنٹس ہوتی ہیں اس کے اندر کچھ قواہد زوابت ہیں سیکشن سے پہلے کے لیے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے جب ماں بینی فری готов دو فری این کے درمیان لیزر اور لیسی کے درمیان جب lease agreement تیپ آ جاتا ہے اور اس کے اندر انہوں نے کوئی date mention کی ہوئی ہے تو جس وقت یہ period of lease یا tenure of lease جب یہ count کیا جائے گا تو اس میں یہ جو دن ہے جس دن lease تیار کی گئی یا جس دن اس کو لکھا گیا تو اس دن کو درمیان سے exclude کر دیا جائے گا یعنی کہ وہ جو دن ہے first day جب آپ نے اس کے اوپر sign کیا lease agreement کے اوپر وہ دن counting کے اندر نہیں آئے گا اور اس کے بعد انہوں نے دوسری بات اس کے اندر یہ کی ہے کہ جس معاہدے کے اندر tenure of lease has not been mentioned تو اس کا تیرے کا کاریہ ہے کہ جس دن وہ date تیار ہوگی اس دن کو درمیان سے نکال دیا جائے گا یعنی اس کو count نہیں کیا جائے گا اس کے اندر انہوں نے دوسری بات یہ کی ہے کہ duration of lease per year اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب contract companies made by leeser and lessee for the period of one year and جب یہ ایک سال کا tenure جو ہے یہ complete ہوگا تو وہ معاہدہ جو ہے اس کو افتتام پذیر ہوگا اگر وہ معاہدہ اگر بنایا گیا ہے more than one year اس کے لیے تو اس کی جو معاہد ہے وہ year to year جو anniversary کی ڈیٹ ہوتی ہے یا برسی کی ڈیٹ ہوتی ہے یا date of birth such agreement lease agreement تو وہ اس سے شمار ہوگی مثال کے طور پر ایک معاہدہ ہے وہ یکم دسمبر کو اس کو sign کیا جاتا ہے lease agreement کے agreement جو ہے اور such agreement is made for more than one year تو اگلے سال یکم دسمبر کو وہ اس کا ایک سال پورا ہوگا پھر اس بعد اگلے سال یکم دسمبر کو اس کا دوسرا سال پورا ہوگا اسی طرح یہ جو یہ جو date ہے ہر سال کے بعد جو آتی ہے اس date کو جب یہ period ختم ہوگا تو اس وقت یہ terminate ہو سکتا ہے یا اس وقت تک اس کو کہا جا سکتا ہے اس کے بعد آتا ہے option determine lease اور اس کے بعد انہوں نے اگلی بات یہ کی ہے تیسری بات اس کے اندر یہ کی ہے کہ جہاں کوئی معایدہ اگر contract of lease بنایا جاتا ہے اور اس کی مدد جو ہے وہ ایک سال سے کم کے لیے ہوتی ہے اور deed of contract جو ہے ان کے اندر duration or tenure of lease has not been mentioned تو اس میں یہ پھر depend کرتا ہے یہ parties کے اوپر کہ وہ اس معایدے کو کب تک چلائیں گے لیکن اس میں right of termination جو ہے اس کا lease agreement وہ پھر lease کے پاس نہیں ہے بلکہ لیسی کے پاس ہے اور لیسی جو ہے اس کے پاس اختیار ہے آیا کہ وہ اس معایدے کو آگے continue کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا اور جب وہ notice دے گا تو اس notice کے اندر جو date mention کرے گا اس date کو پھر وہ معایدہ ختم ہو جائے گا تو دوستو اس کے بعد آ جاتی ہے section one 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 یعنی ایک سو گیارہ اب section ایک سو گیارہ کہتی ہے determination of lease کہ یہ جو lease کا معایدہ ہے یہ کب determine ہو سکتا ہے یہ کب ختم ہو سکتا ہے یہ کب cancel ہو سکتا ہے کب یہ منسوخ ہو سکتا ہے کب یہ abolish ہو سکتا ہے اس کے بارے میں section one one ایک سو گیارہ کیا کہتی ہے اس کے اندر انہوں نے سات آٹھ چیزیں بتائی ہیں وہ میں step by step آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ transfer of property کی یہ section ہے section ایک سو گیارہ اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جب immobile property کا معایدہ what are the reason کہ یہ cancel ہو جاتا ہے اور وہ کون سی particular things ہیں جن کے مدد جن کے بنا پی یہ ختم ہو سکتا ہے یا cancel ہو سکتا ہے یا اس کو terminate کیا جا سکتا ہے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں کسی lease agreement کے اندر اگر parties نے آپس میں mutually consent کے ساتھ اپنے mutual consent کے ساتھ اس کے اندر tenure of such agreement if they settled تو جس دن وہ tenure پورا ہوگا اس دن وہ lease agreement خود بخود ہی ختم ہو جائے گا بالش ہو جائے گا cancel ہو جائے گا دوسری بات اس کے اندر انہیں یہ کی ہے کہ اگر کسی lease agreement کے اندر اگر اس بات کو اس کی terms and condition کے اندر lease deed کی terms and condition کے اندر اگر اس بات کو mention کر دیا جاتا ہے کہ یہ lease agreement جو ہے یہ فلاں بات کے وقوع پذیر ہونے تک یا فلاں incident جو ہے اس کے top place ہونے تک یا act the happening of such incident تم اس یہ معایدہ جو ہے یہ continue رہے گا اور جب وہ incident جو ہے وہ وقوع پذیر ہو جائے گا اور وہ happen ہو جائے گا تو یہ معایدہ ختم ہو جائے گا مثال کے طور پر دو بندے آپس میں اگر کوئی agreement کرتے ہیں lease agreement اور اس میں leezer جو ہے وہ لیسی کو کہتا ہے کہ جب تک فلاں بندہ جو ہے وہ زندہ ہے تو تم اس زمین کو کر سکتے ہو استعمال کر سکتے ہو lease کی اوپر اور اس کا rent مجھے دے سکتے ہو اور جب تک وہ بندہ زندہ ہے اور یہ معایدہ انٹریکٹ رہے گا اور جس دن وہ فوت ہو گیا تو یہ بندہ یہ جو agreement lease agreement یہ terminate ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو جس دن وہ بندہ فوت ہو جائے گا اور the incident happen ہو جائے گا یا وہ وقوع پذیر ہو جائے گا تو اس دن یہ معایدہ lease agreement ختم ہو جائے گا اس کے بعد تیسری بات انہیں نے یہ کی ہے کہ جب lease agreement کے جو immobile property ہے اس کے اندر جو leezer ہے اس کا وہ جو right ہے right of entitlement یا right of ownership وہ اگر ختم ہو جاتا ہے یا وہ اس کو فروف کر دیتا ہے یا کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے کہ جس کے وجہ سے وہ واقعہ جو ہے اگر وہ mention کیا گیا اس معایدے کے اندر اگر یہ کام ہو گیا تو یہ معایدہ فسخ ہو جائے گا تو اس میں اس ایسی صورت کے اندر جب یہ leezer جو ہے اپنے property کو transfer کر دیتا ہے یا اس کے rights کو froth کر دیتا ہے یا near to termination of such lease agreement وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر بھی lease agreement جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے وہ terminate ہو سکتا ہے وہ abolish ہو سکتا ہے چوتھی بات اس کے اندر انہوں نے یہ کی ہے کہ جب اگر یہ جو leezer ہے یہ اپنی immobile property کے اوپر اس کا جو اپنا right ہے right of ownership ہے right to receive income ہے right to receive rent ہے یا right to receive anything else which has been settled between the parties at the time of signing such agreement تو اس میں اگر یہ جو lazy ہے یہ اس سے property خرید لیتا ہے leezer سے یا honor property سے تو اس وقت جب وہ خرید لے گا اس دن وہ lease agreement جو ہے وہ terminate ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد اندروں نے پانچی بات کی ہے اگر یہ جو leezer ہے یہ یہ اگر اس کو lease agreement کے تحت کوئی privilege حاصل ہے کوئی entitlement اس کو حاصل ہے اگر وہ leezer کی حق میں surrender کر جاتا ہے تو جس دن وہ surrender کر اسی دن یہ lease agreement ختم ہو جائے گا یہ abolish ہو جائے گا یہ determine ہو جائے گا اس کے بعد چھٹی بات جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ implied surrender جو ہے وہ بھی اگر کوئی implied surrender کرتا ہے تو اس میں کی صورت ایسی صورت میں بھی وہ جو اپنا lease agreement ہوتا ہے وہ اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ ساتھویں بات یہ کی ہے کہ یہ جو lease agreement ہے یہ بعض صورتوں کے اندر for feature ہو جاتا ہے یعنی کہ کل عدم ہو جاتا ہے invalid ہو جاتا ہے یا یہ جو lease agreement ہے یہ abolish ہو جاتا ہے اپنا terminate ہو جاتا ہے اس کے اندر انہوں نے کچھ صورتیں بیان کی ہیں سب سے پہلی سورج یہ ہے کہ اگر lease agreement کے اندر جو terms and condition mention ہیں ان کی اگر کوئی وہ سریحن violation کرتا ہے اگر کوئی ان کی وہ کسی term کی violation کرتا ہے اس کی خلاف ورز کرتا ہے تو یہ یہ جو leaser ہے یہ اپنی ایمور property کے اندر دوبارہ re-enter ہو سکتا ہے اور جائدات کو ضبط کر سکتا ہے اس کو فر فیچر کر سکتا ہے دوسری سلج یہ ہے کہ اگر leaser جو ہے اپنی یہ جو اس کا right ownership ہے اس property کے اندر اموویل property کے اندر اگر وہ اس کو بیچ دیتا ہے یا کسی کے مطالبے کی اوپر on the demand of third person if he deliver such his right to other person to transfer or sell his property transfer تو جس دن یہ واقعہ ہو جائے گا اس دن یہ lease جو ہے یہ determine تصور ہوگی اور اس کے علاوہ اگر لیسی جو ہے لیسی جو ہے اگر وہ جو امول property ہے اس کے اندر کوئی ایسا کام کرتا ہے یا اس property کو کسی دوسرے بندے کے حوالے کر دیتا ہے جس کا leezer نے اس کو روکا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو مزید سب lease یا اس کے اندر کوئی right مزید transfer نہیں کر سکتے اور وہ شخص وہ دسبردار ہو جاتا ہے اس کے اندر وہ lease جو ہے وہ سرنڈر کر دیتا ہے تو پھر ایسے صورت کے اندر یہ lease ہے وہ اپنی property کے اندر دوبارہ enter ہو سکتا ہے تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان lease اور lease کے درمیان lease agreement یہ sign ہو جاتا ہے اور اس میں یہ lease ہے یہ insolvent declare کر دیا جاتا ہے یا insolvent ہو جاتا ہے یا اس کے پاس lease agreement کے پیسے ہیں یا income ہے یا جو بنتی income اس کو دینے کے لئے پیسے نہیں ہیں وہ insolvent ہو گیا وہ دیوالیا ہو گیا تو یہ جو lease ہے owner of property جو ہے یہ جو property یہ اس نے lease کو دے رکھی ہے وہ دوبارہ اس کے اندر انٹر ہو سکتا ہے اس کے بعد لوگ نے 8 مال یہ کی ہے کہ lease کے یہ lease contract of lease ہے اس کے اندر اگر یہ بات mention کی گئی ہے اس کے transaction condition کے اندر کہ جب بھی یہ جو بھی بندہ lease agreement سے یہ دستبردار ہونا چاہے گا یا سلندر کرنا چاہے گا یا اس کو terminate کرنا چاہے گا تو ایسی صورت کے اندر جو parties اتی contract ہیں وہ ایک دوسرے کو notice serve کریں گے اور اس کے اندر وہ لکھیں گے اپنی intention کا اظہار کریں گے کہ ہم اس lease agreement سے surrender کرتا ہوں یا اس کو terminate کرنے کا notice دیتا ہوں اور اس کے اندر جب وہ terminate کرنے کا notice دوسرے فریق کو دیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ لیسی اس کے لیے ضروری ہے اگر وہ terminate کرتا ہے اگر termination کا notice جو ہے ون لیزر کو دیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے notice دیں اور notice دینے کے بعد جب اس notice کی اوپر date mention ہے اس کے مطابق پھر اس زمین جو ہے اس بند اس کا position جو ہو رہی ہے کہ جب وہ notice دے گا notice کے اندر جو اس نے date mention کی ہوئی ہے اس date کی اوپر اس کو پھر وہ اس property کے اندر رینٹر ہو سکتا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر notice دینے کے بعد ایک بندہ notice دیتا ہے اور اس کے بعد notice کی پھر یعنی کہ notice expire ہو جاتا ہے notice کے اندر جو انہوں نے time دیا کہ 30 day کا یا 60 days کا time دیا گیا یا 6 مہینے کا time دیا گیا یا جو بھی time انہوں نے mention کیا اس کے اندر 15 دن کا یا 6 مہینے کا تو اس وہ time گزر جاتا ہے expire ہو جاتا اور ایک دوسری طرف سے کوئی آگے مزید further جو اس کی اوپر جو proceeding ہے وہ نہیں ہوتی یا وہ جو ہے notice expire ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر مزید عمل درامل نہیں ہوتا تو پھر parties کے اوپر depend کرتا آیا اس کو continue رکھنا چاہتے یا اس کو abolish کرنا چاہتے اس کو terminate یا ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے اوپر depend کرتا پھر اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں اگر ختم کریں گے تو پھر وہ ایک دوسرے کے حساب چھکتا کریں گے پوزیشن اپٹیمول پراپرٹی وہ لیزر کے حوالے کرے گا تو اس میں آج انہوں نے یہ جو آج ہم نے دو سیکشن ڈسکس کی ہیں اس کے اندر ایک ہے ون ون زیرو ایک سو دس اور اس کے اندر ایک سلیوشن اف ڈے ان وچ ٹرم کومنس کہ یہ لیز ایگریمنٹ کی جو ٹرم کومنس ہوتی ہے اس کو جب یہ لیز ایگریمنٹ کا جو معیدہ ہے اس کے ڈیز کو شمار کیا جائے گا اس کو کونٹ کیا جائے گا تو اس میں سے یہ جو ڈے جب آپ نے معیدے کو سائن کیا تو اس دن کو نکال دیا جائے گا اور دوسری جو سیکشن آج ہم نے سٹیڈی کی وہ دیٹرمائن ہو جاتا ہے وہ ٹرمنیٹ ہو جاتا یا ختم ہو جاتا ہے اور وہ ساری چیزیں آج ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تو دوستو میں سمجھ تو میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آگی ہوگی اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو آپ کانلی اس چینل کو سسکرائب کریں اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور اگر آپ کو کوئیسن ہے کوئیری ہے مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کیانے تک میں لوگ اسے اجازت چاہوں